آج جو یہ فیصلہ ہے سمپتی بیواد کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے اعتحاسک فیصلہ دیا ہے اور یہ جو فیصلہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ جگمال سنگھ اور کرمجید سنگھ کا ہے ہم آپ کو بتائیں گے یہ بھی کہ آپ کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس فیصلے کو جا کر جو ہے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اس فیصلے کو جا کر آپ آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جان لیجئے کہ آخر بیواد کیا ہوا اور فیصلہ کیا دیا گیا اب یہاں پر جو ہے جو بیباد ہے جو سمسیہ ہے وہ سمپتی کو لے کر ہے جمین کو لے کر ہے مکان کو لے کر ہے یعنی جو بھی سمپتی ہے چل سمپتی ہو یا چل سمپتی ہو بیباد سمپتی کو لے کر ہے اب جو ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ایک یہاں پر ہوا کیا بیباد میں ایک وسیعت بنائے گیا وسیعت بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے جب جو وسیعت کرتا ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جس کے نام وسیعت ہے وہ اس کا میوٹیشن کرواتا ہے کہنے کا مطلب پروپرٹی ٹرانسپر تو آپ کروائیں گے نا مان لیتے ہیں پرمود نام جو ہے یہاں پر پرمود سنہاجی جو ہے وہ ایک طرح سے بیجے بیجے کمار کو وسیعت کر دیے تو پرمود سنہاجی جو ہے ٹھیک ہے یہ ان کا تو مرتیو ہو چکا ہے تب ہی یہ وسیعت کا دعوی بیجے کمار کر رہے ہیں تو بیجے کمار جو ہے اس کے بعد کیا کریں گے کی اپنا پروپرٹی جو پرمود سنہا کے نام تھا وہ سارا اب اپنے نام پر ٹرانسپر کروائیں گے تب ہی تو کہنے کا مطلب ہے اگر یہ ٹرانسپر ہو جائے گا پروپرٹی تب ہی یہ بیجے کمار کے نام آئے گا تو اس کے لئے جو پرکیریہ ہے میوٹیسن داکل کاری جو بھی کرنا ہے آپ کرائیں گے جو نیم ہے آپ کے چہتر میں آپ کے راج میں اس نیم کو تو فالو آپ کو کرنا پرے گا لیکن جب میوٹیسن کروانے کے لئے دیتے ہیں تو وہاں پر مان لیتا ہے پٹواری ہو وہاں کا جو یہاں پر کرمچاری ہو ہے نا اس کے دورہ کیا کیا گیا پٹواری کرمچاری کے دورہ کاغذات کو جو ہے نا گم کر دیا گیا مطلب یہ دیسی بات آپ سمجھ لیں کی میوٹیسن کے لئے تو دیا اس کے بعد جو اوریجنل کاغذ ہے اس کو وہ گھلا دیا گم کر دیا وہ لکھو گیا نہیں مل رہا اب کہنے کا مطلب ہے بعد میں یہ بھی ایکسپٹ کرنے سے ہو سکتا انکار کر دے گا آپ نے ہم کو نہیں دیا کوئی ویڈیو پھوٹیج یہ تو نہیں بنایا گیا تو اب یہاں پر کیا ہوگا اب جب مان لیتا ہے پارٹی دعویٰ کرے گا بیواد ہوگا اب ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس معاملے کو لے کر اس بیکتی کے خلاب کوٹ میں چلے جاتے ہیں دعویٰ کو پیس کرنے کے لئے لیکن اگر پیس کرتے ہیں تو کیا ہوتا اس فیصلے کی بات کریں تو یہ سپریم کوٹ کا جزمنٹ ہے اور اس کا جو سیویل یہاں پر اپیل سنکھیا ہے نمبر ہے وہ ہے 1889 of 2000 تو اگر آپ یہ 2020 آپ جو ہے اس جزمنٹ کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس جزمنٹ کو اگر آپ پورا پرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر سرچ کریں گے یا ڈائریکٹ آپ جو ہے نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ پورا جانکاری اگر پرابت کرنا چاہتے ہیں کیا کیا ہوا کب کیا ہوا تو آپ جا کر پڑ سکتے ہیں لیکن دعویہ ہوگا کیس سے سب سے بری بات ہے کہ کوٹ میں اگر آپ کوئی بھی دعویہ کرتے ہیں کوٹ میں اگر دعویہ کرنے جائیں گے ابھی بھی تو ہوتا کیا ہے کہ آپ سے یہاں پر ڈاکمنٹ مانگا جائے گا وہ اس کا بولا جائے گا کہ آپ جو جمع کیجئے یہاں پر اوریجنل کوپی کوئی بھی کیس کرنے جائیں گے تو اوریجنل کوپی آپ کو دینا پرے گا آپ اوریجنل کوپی آپ کو جمع کرانی پرے گی کوٹ میں اور اس کا انٹری بھی ہوتا کہ آپ نے کون سا ڈاکمنٹ جو ہے وہ آپ نے جمع کرائے ایسا نہیں کہ وہاں سے بھی بھولا جائے گربڑا جائے آپ کا کاغذات تو اوریجنل کوپی جو ہے آپ نے جمع کرائیں گے تب ہی آگے کا پرکریہ ہوگا اب ہے کہ یہاں پر تو جو دعویٰ کرنے والے تھے اوریجنل کوپی تو پٹھواری کرمچاری نے بھولا دیا اب کیا کرے گا وہ تو وہ کیا کیا کی وہ فوٹو کوپی جو ہے ہے نا فوٹو کوپی کو جمع کیا فوٹو کوپی کو جمع کیا تو اگر جو ہے کوئی بھی فوٹو کوپی کو جمع کریں گے تب وہ depend کرتا ہے کہ آپ کو اس کا relief دیا جائے گا تو یہاں پر بولا کہ نہیں آپ کو اس سے ماننے نہیں ہوگا سیدھی سی بات ہے ماننے نہیں ہوگا یہ کاغذات سپریم کوٹ کی اگر بات کریں تو یہ سپریم کوٹ سے پہلے کی کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یعنی اس سے پہلے جو پرکریا ہوتا ہے نچلی عدالت کا جو پرکریا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اب یہاں پر آگے بتائیں گے جب ماملہ سپریم کوٹ پہنچا تو اب یہاں پر جو ہے اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہاں پر ماملہ جو ہے ماملہ کہاں پہنچا سپریم کوٹ سپریم کوٹ میں سربو چنیالے میں تو یہاں پر کیا ہوا وہاں پر جو ہے جو photocopy ہے ٹھیک ہے photocopy کو کیا بتایا گیا نہیں بتایا گیا کہ اگر ایسا ہوا آپ کے ساتھ آخر آپ جو بیواد کے لئے آئے ہیں آپ جو دعویٰ کے لئے آئے ہیں تو آپ کے پاس original نہیں ہے ٹھیک ہے original اگر نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس photocopy کو مانا گیا secondary evidence یعنی اگر آپ کے پاس photocopy ہے ثبوت طور پہ آپ اس کو secondary evidence مان سکتے ہیں اب یہ کیا قانون ہے ایسا کوئی نیم ہے ہمارے دیش میں قانون ہے evidence کا جو ہے ابھی تو بہت کچھ جو ہے یہاں پر بدلاؤ بھی ہوئے ہیں evidence جو act ہے اس کا اگر یہاں پر بات کریں section 65 اس میں کچھ condition ایسا ہے کہ اگر کوئی primary evidence نہیں ہے تو آپ secondary evidence کو proof کر سکتے ہیں میرے بات کو سمجھنے کا پریاز کریں کی original دستابی جو ہے وہ تو ہے نہیں primary evidence نہیں ہے secondary جو ساکچ ہے اس کو آپ جو ہے یہ سکتے ہیں اور یہ evidence act جو ساکچ دینیم کی بات کریں اس کا section 65 یہ کہتا کی اگر اگر کے پاس original نہیں ہے تو آپ بیباد آپ کا چل رہا ہے تو photocopy آپ secondary جو ہے ساکچ کے روپ میں دے سکتے ہیں اور اس سے بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور آپ اس سے بھی دعویٰ کر سکتے ہیں آسا کرتا ہے ویڈیو اچھا لگاوگا ویڈیو اچھا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں